آئیے آگے بڑھتے ہیں باری فضیلت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی آدھر کی وہ یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صیرت عمر کو بیان کیا لوگوں کو بتانے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنا قرآن پر عمل کر دیتا ہے ایک نمونت آئیے واقعہ سنتے ہیں بخاری کی روایت ہے ایک دفعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بے جا تنخید کی بے جا without any reason تو عمر کچھ نہیں کرتے ہو حکومت برابر نہیں ہے حضاب نہیں کرتے ہو بے جا تنخید حتیٰ کہ انہیں غصہ آ گیا خریب تھا کہ کوئی سزا نافذ کر دے بہت غصے میں آئے خریب تھا کہ کوئی سزا نافذ کر دے اتنے میں جو ہے ایک صحابی انہوں نے کہا میر المومنین بے شک اللہ تعالی نے نبی سے فرمایا ہے اور قرآن کی آیت پڑھی کیا اس کا مانا ہے کہ لوگوں کو درگزر کرو لوگوں کو معاف کرو اور جاہلوں سے عراض کرو درگزر کرو معاف کرو جاہلوں سے عراض کرو ایک خرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی ایک ایسے شخص کے بارے میں جو حضرت عمر کو بلا وجہ دورا بھلا کہہ رہا ہے reasonless آپ غصے میں آگئے ڈر تھا کوئی سزا دے دے فوراں آیت سنائے گئی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو معاف کر دیا اور کھا جاؤں نکل جائیں سے پیسے پتا چلا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اتنا خرآن پر عمل کرنے والے تھے کہ جب یہ خرآن کی آیت آگئی تو غصہ بھول گئے معاف کر دیا اور شخص کو جانے دیا معاف کر دیا شخص کو جانے دیا یہ بخاری کے لئے بہت بڑی بات رہا تھا شخص کو جانے دیا اس کے لئے تو دیگے کہ جانے دیا جانے دیا موسیقی